بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نائنٹی فور نیوز سے میں ہوں مرشرف کمر شامل کرتے ہیں جہلم سے جہلم میں جہلم پولیس کی بڑی کاروائی مشکو گاڑی سے اسلا برامت جانتے ہیں جاجہ شاید پرویز کس نپورٹ میں دیا کرے تاکہ میڈیا میں پتا چلے لوگوں کو اویرنس ہو کہ جیڈی روڈ پہ یہ پی ایس پی ہمارے تفضل کے لیے کھڑی اثر اس طرح بہت سے لوگوں کو جہلم پیٹرولنگ پولیس کے پی ایس پی ایس پی گلفارم ناصر نے ڈی پی آفس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے میڈیا کے نمائدوں کو بتایا کہ ہمیں خوفیہ ذرائع سے اطلاع ملی ہے کہ پشاور سے بھاری مقدار میں اسلاحہ لہہور سمگل کیا جا رہا ہے اس اطلاع پر ہم نے سوابہ ٹول پلازا پر دوران ناکہ بندی مشکو گاڑیوں کو روکا تو گاڑی سے دو افراد گاڑی کو چھوڑ کر بھاگ گئے پولیس اہل کاروں نے ملزمان کا پیچھا کر کے دونوں کو گرفتار کر دیا اور گاڑی سے بھاری مقدار میں اسلاحہ برامت ہوا دورانے تفتیش ملزمان نے بتایا کہ یہ اسلام پشاور سے لے کر آ رہے ہیں اور لاہور سپلائی کرنا تھا اور یہ اسلاحہ 23 مارچوں میں پاکستان کے موقع پر استعمال ہونا تھا پٹرولنگ پولیس نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے دہشتگردی کا منصوبہ ناکام بنا دیا ملزمان کے قبضہ سے بارہ کلیشن کو فارٹ پسٹل چالیس میکزین اور پینتی سو روند برامت ہوئے ہیں گرفتار ملزمان میں ملزم علی رضا اور علی حیدر کے خلاف تھانہ سوابہ میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لئے دیکھتے رہے ہیں ہی ملزمان کے لئے دیکھتے رہے ہیں